بھارتی جنتہ پارٹی پورے طریقے سے بوکھلا گئی ہے کھلبلی مچ گئی ہے اور پینتھوس پارٹی کو جو ہے وہ اس کے خلاب بیان بازی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سنکیت ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی سمجھنے لگی ہے کہ پینتھوس پارٹی اسے فورس ٹو ریکن ویڈ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسی کے سٹار سٹیج کیوں شہر کیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ہم کو نہیں بتانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ہماری سٹیج کے اوپر ان کے نیتہ ہے اور اس لیے ان کو بلایا گیا تھا تاکہ نیشنل ہیروز کو ہم سب مل جل کر شردانجلی دے سکیں تیس جو مارچ ہے وہ شہیدی دیوست ہے جس دن راج کرو کو سکھ دیب جی کو اور بھگت سینجی کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے ان کو شردانجلی دی جاتی ہے اور اس نے نامنا سب نے ملی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ بوخلا چکی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو ساڑھے تین برس تک اس کے نیتہ محبوبہ مفتی کے تلوے چاڑتے رہے الیکشن سے پہلے محبوبہ مفتی ان کو انٹی نیشنل لگتی تھی دوہزار چودہ سے پہلے اور وہ یہ کہتے تھے باپ بیٹی کی پارٹی کو ہم ڈیمولش کر دیں گے لیکن جیسے ہی نتیجے سامنے آئے الیکشن کے اور دیکھا کہ وہاں محبوبہ مفتی کی زیادہ سیٹیں آئی ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ آپ چھ سال کے لیے چیم منسٹر کا پات سنبھال لیجئے اور ہمیں اپنا جونئر پارٹنر بننے کا موقع دیجئے اور ان کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا مفتی سید کو محبوبہ مفتی کو بھی جب مفتی سید نہیں رہے تو لٹرلی بھیک مانگی بی جے پی کے نیتاؤں نے محبوبہ مفتی سے کہ آپ چیم منسٹر کے کرسی سنبھالیے اور ہمیں بھی ستہ کا سکھ بھوگنے کا موقع دیجئے اور اس طوران بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے جمعوں کے تمام ایشیوز کو نظر انداز کیا نوجوانوں کے ساتھ اتنا برا بھار کبھی بھی کسی حکومت میں پچھلے بہتر تیتر ورسوں میں نہیں ہوا ہوگا جتنا بی جے پی کی سرکار میں ہوا جب جمعوں کا شیر جو ہے وہ کم ہو کر بہت سات اور آٹھ پرسنٹ تک رہ گیا ملازمت کے اندر اسی طریقے سے ڈبلپمنٹ میں ایلوکیشن میں اور فانڈز میں جو ہے وہ جمعوں کی اندیکھی ہوتی رہی جب مفتی سید نہیں رہے تو محبوبہ مفتی کو اپنے سرکہ تاج ان لوگوں نے بتایا اور نہ تو مستق ہوگے محبوبہ مفتی کے سامنے ایک کے بعد ایک سپرٹسٹ ایجنڈا کو پرموٹ بارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے کیا گیارہ ہزار پتھر بازوں کی رہائی کی جن کو وی جے پی کے لوگ کہتے تھے یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں نہ کہ ول ان کی رہائی کی بلکہ ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کی سکیمز بھی بنائے یہ بھی کہہ دیا کہ پتھر باز اگر کوئی جان گوا دیتا ہے آرمی کے ساتھ لڑتے ہوئے تو اس پریوار کے صدس کو جو ہے وہ ملازمت بھی ملے گی پیسہ بھی ملے گا جب آرمی کے ساتھ بیڑنت ہوتی تھی ملٹنٹس کی تو آرمی کے اوپر ایف آئی آرز لگائی جاتی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں آرمی کو جس طریقے سے ہیومیلیٹ کیا گیا وہ اپنے آپ میں اتحاس میں سب سے بڑی مثال ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے دور میں ملٹنٹس کی رہائی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے دور میں ہی جب محبوبہ مفتی چیم مینیسٹر تھی تو ابھی نائیے نے کھلاسہ کیا ہے کہ وحید پرا پانچ کروڑ رپیہ انہوں نے جو ہے وہ انٹی نیشنلز کو دیا کشمیر میں ملٹنسی کا پوائٹ پوٹ جو ہے وہ بوائل کرتا رہے محبوبہ مفتی جب چیم مینیسٹر تھی اور بی جے پی کی سرکار کے دوران ہی آسیا اندرابی کو ویمن اشیورس جو ہے وہ کے طور پر آنر کیا گیا ایک گورنمنٹ کے فنکشن میں اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک سرنڈرز جو ہیں وہ کیے گئے یونی لیٹرل سیز فائر بھارتی جنتہ پارٹی نے کی اپنے سرکار کے دوران محبوبہ مفتی کے کہنے کے اوپر